سنز اینڈ لوورز بائی ڈی ایچ لارنس اس کی سمٹی جو ہے ہم نے ڈسکس کر رہی ہے اوکی جی سنز اینڈ لوورز ڈی ایچ لارنس کا ایک شمار یہ ایک بیسویں صدی کا نوول ہے اور ڈی ایچ لارنس کا جو شمار ہے وہ بیسویں صدی کے نوول نکاری میں ہوتا ہے اور کیونکہ یہ ایک ایسا نوول ہے یہ ایک ایسا جو ہے وہ ایکسٹریم تھنکنگ کا نوول ہے کہ اس نوول پہ کئی زیادہ پابندیاں بھی لگی ہیں کئی زیادہ پابندیاں کا جو ہے وہ شمار رہا ہے اور اس کو پر فہش نگاری کا بھی جو الزام لگایا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا جو سٹوری ہے وہ بھی بڑی عجیب سی ہے اسی ایسا اس کے اوپر پابندیاں بھی لگی ہیں اس کے اندر جو ہے ایک ماہ کا جو ہے نا پیار دو بیٹوں کے لیے ٹھیک ہے اور دو بیٹوں کا پیار جو ہے ایک ماہ کے لیے جو ہے وہ بلکل مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے اور اس دور کے کاری کے لیے مطلب جو ہے نا یہ بلکل عجیب سی بات ہوگی بلکل جو ہے نا وہ حیرت انگیز ہے اب جی اس کی سمری سٹارٹ کرتے ہیں یہ ناول ایک خاتون جو ہے نا میسز مورل اور اس کے جو ہے نا دو بیٹوں ویلیم اور پاول کے جو ہے نا گرد گمتی ہے صرف تین جو ہے نا اس میں کردار ہیں ٹھیک ہے جو مین کردار ہیں میسز جو مورل ہوتی ہے اس کی شادی جو ہے نا ایک کان کون جو ہے نا والٹر مورل سے ہوتی ہے اگرچہ یہ محبت جو ہے نا وہ شاہ مطلب یہ ایک قسم کی لیو میریج تھی لیکن شادی کے بعد جو ہے نا مستر جو ورلٹر تھا ٹھیک ہے مستر ورلٹر مورل جو ہے وہ اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے وہ بہت جو ہے مارتا ہے حالانکہ اس کی قصید آمدنی جیتنا وہ کمارا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا کافی زیادہ حصہ جو ہے وہ اپنی شراب نوشی میں اپنی فضول خرچی میں اپنے جو ہے نا وہ عیاشی میں گزار دیتا ہے اور بیوی پہ تشہدت کر دے حالانکہ یہ لحب میریج تھی لیکن اس کے باہر جی مطلب ایک جاہل اور وحشی قسم کا جو ہے نا وہ انسان تھا اور جی دوسری طرف جو ہے نا میسز مورل کا تعلق جو ہے نا ایک تہذیبی یافتہ خاندان سے تھا اور وہ کسی حد تک جو ہے پڑی لکھی بھی تھی اگرچہ میسز مورل کی سے شادی جو ہے نا مطلب اس کی شادی سے پہلے جو ہے نا ورلٹر مورل کی شخصیت سے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر تھی اور اس کے بعد جتنی زیادہ وہ متاثر تھی اپنے ہزبینٹ کی جو ہے نا وہ شخصیت اتنے ہی زیادہ جو ہے نا اس سے بددل ہوگی اس سے جو ہے نا وہ نفرت کرنے لگی اب جی ان حالات کو نا ان حالات میں جو ہے نا میسز مورل نے اپنی جو ہے توجہ اپنے بچوں کی طرف جو ہے نا مرکوز کر لی اور شوہر سے بدلہ لینے کی جو ہے نا وہ ٹھان لی کہ بھئی میں اپنے بچوں کو جو ہے نا اپنی طرف مائل کر لوں گی مطلب اپنی طرف موڑ لوں گی اب جی اس نے خاص طور پر جو ہے نا اپنے بیٹے جو ہے نا دونوں بیٹوں کو ویلیم اور پال کو نے اپنی محبت کا جو ہے نا وہ مرکز بنا لیا لیکن اس مطلب جو ہے غیر معمولی محبت نے جو ہے نا اس کے بیٹوں کی جو ہے نا شخصیت کے ہے جی وہ تباہ کر کر رکھتی ٹھیک ہے اور وہ کسی دوسری عورت سے جو ہے نا محبت کرنے کے بارے میں جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی ایونکہ اس کے بڑے بیٹے جو ہے نا ویلیم کو جو ہے نا اس گھٹن زیادہ ماحول سے جو ہے نا اس گھٹن زیادہ ماحول میں نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور وہ ایک جلدی مماری میں جو ہے نا ایک سکن فینفیکشن جو ہے اس کو ہو گیا اور اس کی جو ہے نا ڈیتھ جو ہے وہ کیا ہوگی جی جوانی میں ہی ہوگی اس کے بعد دوسرا بیٹا جو ہے نا پال وہ جو ہے ویلیم کے موت کے بعد نا اس نے مطلب میسز مورل کی نفسیاتی طور پر جو ہے نا اس کو مطلب جو ہے تباہ کر بیا اس کی پال کی ویلیم کی جو ہے نا مورل جو بی بی ہوتی ہے میسز مورل ٹھیک ہے اس کی زندگی بھی جو ہے نا وہ آہستہ اس سے جو ہے وہ کم ہونا اور آہستہ اس جو ہے گھٹن کا شکار ہے اب جی اس نے جو ہے نا اپنی پوری توجہ دیا نا وہ جو پہلے بیٹے کی جو محبت میں تھی وہی جو ہے دوسرے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا اس نے جو ہے وہ شروع کر دی تلاش اب جی پال کو جو ہے نا اپنے باپ سے جو ہے نا منتشر کروانا شروع کروا دیا ٹھیک ہے اور میسز مورل جو ہے وہ کہ بھئی اس کا باپ جو ہے نا مطلب باپ کی طرف جو ہے نا باپ کی طرف اس نے کہا کہ بھئی یہ باپ جو ہے جو ہے نا فادر ہوکے ہیں وہی جو ہے وہ گلٹی ہے وہ آپ کے خیال نہیں رکھتا مطلب اس قسم کا جو ہے رویک ہے اب جی اسی دوران جو ہے نا پال کو اپنے ایک ہمسایہ میں رہنے والے لڑکی جو ہے نا جس کا نام جو ہے میریم تھا ٹھیک ہے میریم سے جو ہے نا وہ پیار ہو جاتا ہے لیکن میسز جو مورل ہوتی ہیں وہ مطلب اس کے خلاف ہوتی ہیں کیونکہ جو ہے نا وہ مطلب وہ نہیں چاہتی کہ بھئی ان کو جو ہے نا وہ مطلب اپنی ماں کو چھوڑ کا جو ہے وہ ایک لڑکی کی طرف چلے اب اسی وجہ سے جو ہے نا میسز جو اسی وجہ سے جو ہے نا پال بھی جو ہے نا میریم کے حوالے سے جو ہے نا کوئی واضح جو ہے رویہ جو ہے وہ نہیں امناتا اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے نا اس سے مطلب جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ اس کی دشمن ہے اور جو ہے وہ باقی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ایونکہ وہ جو میریم ہوتا ہے اس سے کچھ جنسی تعلقات بھی وہ قائم کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ بھئی وہ اس سے اب شادی کر سکے گا نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری ماں جو ہے نا اس کے راستے میں جو ہے وہ بہت بڑی کیا ہے جی وہ رکاوٹ ہے اب دوسری جانب جو ہے نا ایک اور اس میں موڈ آتا ہے جی کہ پال کے زندگی میں نا ایک اور عورت جو ہے بیکسٹر جو ہے آتی ہے بیکسٹر ڈیوز ٹھیک ہے اب یہ بھی ایک پختہ عمر کی جو ہے نا جنس کی جو ہے دلدازہ عورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی جنسی خواہشات کے لیے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ برغلانہ چاریتی ہوتی ہے اور مطلب یہ برغلانہ بھی چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بیٹے کو اس سے بھی جنسی تعلقات ہیں اور اس سے بھی جنسی تعلقات ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو بیکسٹر ڈیوز ہے ٹھیک ہے اب اس کا شور بھی ہے لیکن یہ شور سے لہ در رہ رہی ہے ٹھیک ہے اب جی پال اگرچہ جو ہے نا اسے مطلب شادی کی بھی پیشکش کرتا ہے لیکن تاہم وہ اپنے شور سے جو ہے نا وہ طلاق لینے پر کوئی اتنی عمادہ نہیں ہوتی لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو پال اور ڈیوز کے درمیان جو ہے نا وہ مطلب کچھ ریلیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میسز مورل جو ہے نا اس کے بھی سخت خلاف ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میسز مورل جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے مطلب وہ پتہ ہوتا ہے اب جی اتنی جو ہے نا کشم کشم میں جو ہے اتنی پرشانیوں کے بعد مطلب جو ہے جو میسز مورل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے نا دماغ میں دانا ہو جاتا ہے برین ٹیومر جس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو اس کا شکار ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا عمر گزرتے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس میں مطلب جو ہے اس کے اوپر اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ چیز جو ہے نا پاول کے لیے جو ہے نا جو اس کا بیٹا ہے اس کے لیے ناکبر برداشت ہوتی ہے چنانچہ جو ہے نا وہ اپنی ماں کو تکلیف سے جو ہے نا چھٹکارہ دلانے کے لیے جو ہے مورفین کی خاصی مقدار دے دیتا ہے بیوشی کی دعائی جو ہے انکونشنس کرنے کی اور میسز مورل کی زندگی جو ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے جی تیجی ختم ہو جی ہو جاتی ہے اب جی دوسری جانب جو ہے ماں کے مرنے کے باوجود جو ہے نا وہ پاول بھی جو ہے نا وہ کسی عورت سے جو ہے وہ کہہ جی اس قسم کا جو ہے عورت سے تعلق قائم کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا اور اپنی زندگی جو ہے وہ کیا کرتا ہے جو وہ تنہا گزارتا ہے اب اس میں جو نئے قسم کا ریڈر ہے اس کی تھنکنگ کچھ اور جا رہی ہے اس کی تھنکنگ جو ہے وہ مطلب ایک انسان ہے نیگٹیوٹی کے اندر جو ہے وہ انسان کا بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ مائنڈ جاتا ہے نیگٹیوٹی کی طرف پوزیٹیوٹی کی طرف بیسیکلی جو ہے نا جو لورنس ہے اس ناول میں دکھاتا ہے کہ ماں بھی دراصل بیٹوں کی محبوبہ ہوتی ہے کیونکہ ماں جو ہے بیئنگ ہے مسلم جو ہے بیئنگ ہے مسلم جو ہے وہ کیا ہے جی مطلب ماں کی پاؤں کے نیچے جو ہے جنت ہے تو مطلب ایک صاحب سے جو ہے نا اس نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ بھی ماں بھی دراصل میں کیا جی بیٹوں کی محبوبہ ہوتی ہے جو کسی بھی اور عورت کی طرح جو ہے اپنی محبت کو تقسیم ہونا جو ہے وہ برداش نہیں کر سکتی لیکن اس عمل میں جو ہے نا بیٹوں کی زندگی کیا ہو جاتی ہے جو اس کے برباد ہو جاتی ہے اور وہ نفسیاتی طور پر کسی عورت سے جو ہے وہ محبت جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ مطلب نفسیاتی طور پر جو ہے نا ایک بائیلوجیکل ہے بائیلوجیکل یہ ہے کہ میں مطلب اگر آپ یہ جو ہے نا یہ چیز سمجھ لیں یہ بات سمجھ لیں تو بڑی کام کی ہے کہ ہمیشہ نا اولاد کا جو ہے نا مطلب ماں باپ کے لیے جو ہے نا اولاد جو ہے وہ اولاد کا جو ہے نا اتنے اولاد میں جو ہے نا سینس آف امیشنز نہیں ہوتے ماں باپ کے لیے ٹھیک ہے کہ اولاد کے اندر جو ہے نا ماں باپ کے لیے جو پیار ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک فطرتی عمل نہیں ہے ٹھیک ہے فطرتی عمل اس وقت ایسا نہیں ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ماں باپ کے دل میں جو ہے نا اولاد کے لیے ایک پیار ہوتے مطلب فطرتی عمل ہے قدرتی عمل ہے کہ پیار ہوتا ہے اب دیکھیں آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں کہ سر نے پتہ نہیں یہ کونسی منگھڑ فلسفی شروع کر دی ہے بسیکلی اب دیکھیں فور اگزمپل اب میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ اولاد کے دل و دماغ میں ماں باپ کے لیے فطرتی پیار نہیں ہوتا وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب وہ کیسے آدم علیہ السلام کے جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کے جو ہے نا وہ ماں باپ نہیں تھے ہم واقعی بھی ماں باپ نہیں تھے ٹھیک ہے تو ہم تو آدم کی اولاد ہیں ٹھیک ہے اس ویسے جو ہے ہمارے اندر جو ہے نا ماں باپ کے لیے اس قسم کا جو ہے وہ جذبہ ہاں ہوتا ہے میں اس میں یہ نہیں کہتا کبھی بالکل نہیں ہوتا لیکن کم ہوتا ہے وہ کبھی زیادہ ہو جتا ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن ماں باپ کے جو ہے نا دل و دماغ میں جو ہے وہ اولاد کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے ایک ہمدردی ہوتی ہے ایک رشتہ ہوتا ہے ایک پیار ایک لگن ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھی تو اس ویسے ہم میں فطرتی طور پر وہ اولاد کے لیے جذبہ ہے ولولہ ہے وہ ہمدردی ہے سو یہ تھی جی سنز این لورٹ کی سمٹی چھوٹی سی لیکن اس کے اندر تھیم بہت گہرا ہے جو نیو ریڈر ہے وہ اکثر جو ہے اس کے دماغ دوسری سائیڈ پہ چلا جاتا ہے تو کینلی مطلب جب اس کا تھیم اس کا تھیم سجیو بھی پڑھا کریں تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے پڑھا کریں